محکمہ اینٹی کرپشن محکمہ اینٹی کرپشن میں ملوز ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے وہ کرپشن کر کے اپنا بزار کرپشن کا گرم کر کے آرام سکون سے بیٹھے ہیں لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ان کے خلاف جو درخواستی آئی ہیں اس پر اب تک کاروائی عمل میں کیوں نہیں لائی گئی محکمہ اینٹی کرپشن خاموش کیوں ہے ریجن اے اور ریجن بی میں تقریباً تین سو پینتالیس سے زائد درخواستیں موجود ہیں لیکن کاروائی کسی ایک پر بھی نہیں یہ صورتحال رہی تو پھر آگے ہم محکمہ اینٹی کرپشن پر کتنا اعتبار کر سکتے ہیں یہ آپ بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور میں بھی جان سکتی ہوں بارہلیس صورتحال میں جو ہے وہ متعید بار محکمہ اینٹی کرپشن کی جو عدالت ہے اس سے نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں ریجن اے کو لیکن اس کے باوجود بھی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی پھر ساتھ ہی قبضہ مافیا کے خلاف جو کاروائیاں کرنی تھی جو فائلوں کی حد تک رہ گئی ہیں صرف اور صرف اور آگے جو ہے وہ صورتحال کو یہ ابھی آیان نہیں ہو رہی یہ سب کیا ہے کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اس پر ایک ریپورٹ تیار کی ہے ہمارے ریپورٹر محمد عدیل احمد نے آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں اس پر پھر بات کرتے ہیں اینٹی کرپشن پنجاب میں متعدد میکموں کے حلاف درخواستیں ارتباع کا شکار ہیں فری کٹ ہاؤس میں ریجن اے ریجن بی میں تین سو پینتالیس درخواستیں موجود ہیں لیکن کوئی خرصہ نخال نہ ہے اینٹی کرپشن کوٹ کی جانب سے ڈریکٹر ریجن اے کو متعدد بار نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں کہ میکمے کی آئیں درخواستوں کو جلد مکمل کر کے اینٹی کرپشن کوٹ میں پیش ہوں ناظرین پاکستان کا ایک ہی ایسا محکمہ ہے جس پر سب کو بڑا مان ہے کہ میکمہ انٹی کرپشن جو ہے وہ کرپشن کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں عمل میں لائے اور لاتا ہے لیکن انفورچنیٹلی ہم جو آج میکمہ انٹی کرپشن پر بات کر رہے ہیں تو ڈی جی انٹی کرپشن سے بہت بڑا سوال بنتا ہے کہ کیوں ان کرپ اعلی افسران کے خلاف کاروائی عمل میں نہیں لائی جاری اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں جو کہ ریزنز سے خیر ہمیں پتہ ہی ہوتی ہیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں لیکن بہت ساری وجہات کے بنا پر ہم بتا بھی نہیں سکتے ہیں لیکن ابھی جو پروگرام کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تین سو پنتالیس سے زائد درخواستیں جو موصول ہو چکی ہیں میکمہ انٹی کرپشن کے ریجن اے اور ریجن بی کو تو وہاں سے افسران ان کرپ افسران کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کر رہے جو واقعی کرپشن میں ملوث ہیں اب ان درخواستوں کا کرنا کیا ہے جو ہے وہ کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی ہمارے ساتھ محمد عدیل احمد ہمارے ریپورٹر موجود ہیں جو تفصیلات سے ہمیں اگاہ بھی کریں گے اور بتائیں گے بھی کہ اندر کی بات کیا ہے جی عدیل بتائیے گا ذرا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ نے مدعو کیا اس پروگرام میں تو شکر گزار ہوں اصل میں بات دیکھی جائے تو میکمہ انٹی کرپشن میں پورے پنجاب کے جو صوبائی ادارے ہیں ان کی اپلیکیشن فاروڈ کی جاتی ہیں جس جس عوام اللہ پرشان ہوتی ہیں ان میکموں سے ان کے خلاف درخواست میکموں میں بھی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اگر میکمہ کاروئی نہیں کرتا تو پھر وہ انٹی کرپشن کو فاروڈ کرتی ہیں اب ایک درخواست اگر انٹی کرپشن میں جاتی ہے تو انٹی کرپشن کے افسران جو ہے ان سے پہلے ہی فون پر بات کر لیتی ہیں جن کے خلاف درخواست جاتی ہے صحیح درخواست گزار چکر لگا لگا کے تھک جاتا ہے متعدد سال گزر جاتے ہیں لیکن اس کے اوپر انکواری بھی نہیں سٹینڈ اپ ہوتی اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوتا اس انکواری کو دبا جی جاتا ہے سائلین چکر لگا لگا کے تھک جاتے ہیں لیکن ان کا کوئی پرسانی حال اس میک میں انٹی کرپشن میں نہیں ہے متعدد ڈی جی گزر چکے ہیں متعدد زمینیں باگزار کروائی گئی ہیں زلین تظامیہ کی وجہ حوالے سے گورنمنٹ پنجاب کے احکامات پر اور گورنمنٹ پاکستان کے احکامات پر لیکن اگر دیکھا جائے تو انٹی کرپشن صرف جو احکامات اوپر چاہتے ہیں انہی کو فالو اپ کرتے ہیں جیسے اب کچھ ہی دنوں پہلے گزشتہ روز دوست مزاری سپیکر رہے ہیں آپ کو پتا ہے ان کے خلاف ایک قبضے کے حوالے سے ایف ای ایر کٹی ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اگر اسی طرح ہی باقی میک مو کے افسران کو گرفتار کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ میک میں سے کرپشن پاک ہو سکے انٹی کرپشن کا مقصد یہ ہے کہ کرپشن کو پاک کرنا کرپشن کو پاک کرنا بلکل بلکل اب دیکھا جائے لوکل گومنٹ دیکھ لیں کارپریشن دیکھ لیں واسا دیکھ لیں اور الڈیو ایم سی دیکھ لیں جتنے بھی جتنے بھی ہاں کرپشن ہے اب محکمہ سینڈیو کی ایک ڈیویجن ہے فورت ڈیویجن بیلڈنگ کی سینٹرل زون میں ان کی اپلیکیشن فارویڈ کی گئی ہے مدرین چیلڈ بن رہا ہے بہت بڑا پروڈجیکٹ ہے اس کے پر متعدد بار پروگرم بھی کر چکے ہیں پیسے دے کے درخواستوں کو دبا دیا گیا ہے نو نو ارب روپے کا ایک پروڈجیکٹ ہے اب اس میں سے جتنے جتے مستفید ہوتے گی ہیں افسران ان کے خلاف اپلیکیشن کو ڈالتا ہے تو وہ جا کے ان کو فارویڈ کر کے تو اس کو اپنی مفادات کے عوض دبا دیتی ہیں یا محکمہ نہ کر دیتی ہیں محکمہ میں جائے گی تو محکمہ تو ویسے ہی اسی افسر کا پہلے ہی جو ہے نا وہ ترجمان ہے کہ اس کی ترجمانی کرے گا محکمہ بھی اگر محکمہ ترجمانی نہ کرتا ہوتا تو ابھی تک جو ہے نا کرپشن سے محکمہ پاک ہوتے اب پنجاب اکومن نے تخمینہ لاغت تو فارویڈ نہ دیا کہ محکمہ انٹی کرپشن بے بس دکھائی دے رہا ہے ان افسران کے خلاف کے یہ آئے وہ کوئی قبضہ مافیا جو ہے وہ ظاہر ہے بہت بڑا مافیا ہے کہ جس کو کنٹرول کرنی کی سکت اور صلائیت جو ہے وہ ہماری اس ادارے میں نہیں ہے ترجمانی کے محکمہ میں نہیں ہے اب سب سے بہت عالمی ہے تو یہ یہ ہے کہ انہی محکمہ سے محکمہ انٹی کرپشن کے اندر افسران بالکل ٹھیک ہے جو اپنے ہی مرجح کرتے ہیں جن کی پہلے ہی چارٹ پائنٹ پائنٹان انٹی کرپشن کے اندر لگی نہیں ہے اچھا وہی محکمہ انٹی کرپشن میں کام کر رہے ہیں رہا وہ کام کرتے ہیں محکمہ ڈیپوٹیشن پر چلے جاتے ہیں اور جب وہ جس میک میں سے جاتے ہیں ظاہری بات ہے اس میک میں کے جتنے ان کے دوست باپ جو بھی ہوتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتے ہوگا کہتے ہیں ہم جو مرجع کریں ہمیں تو خود ساکتہ پکڑنے والا دارہ تو یہ انٹی کرپشن ہے تو انٹی کرپشن کا مو بند کریں گے جیسے بھی ہوگا ان کے مطلقہ وہ کرتے ہیں اور بہترین سے بہترین ان کو سرویس پروائیڈ کرتے ہیں اور جس والے سے ان کی اپلیکشنیں دباد جاتی ہیں ڈریکٹر ریجن بھی کی بات کریں ریجن سیل لائن کا انٹی کرپشن کا بھی کسور کے اندر کچھ گزشتہ سالوں پہلے ایک جگہ پہ ایک ریٹ کیا ڈی سیو صاحب نے ان کے عملے نے اور ایک ہی جگہ کو نمسو مار کیا گیا اور اس کے خلاف ریپورٹ بنا کے فاروٹ گرد دی گی اب وہ سائل ان کی جگہ کو توڑا گیا ظاہری بات ہے پانچ سات کروڑ پر کا نقصان ہوا اس کا سمان بھی لے گئے انہوں نے اپلیکیشن فاروٹ کی دوبارہ پھر فاروٹ کی تین دفعہ اپلیکیشنی انٹی کرپشن کے اندر ان کی متدد جاری ہیں اور گزاری بھی کی ہیں ڈی جی صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ بلا مشابہ بات بھی ہوئی ہے اور یہ جب کھلی کچھاری کا انقاط کر رہے ہیں یکم سے یکم تک اس کی کوئی رپورٹ تو سامنے آتی نہیں ہے صرف فوٹو شوٹ تک ہی رہ جاتا ہے اب وہ دو دفعہ سائل ان گئی ہیں سائل ان نے جا کے بات بھی کی ہے ان سے کہ میرے جو افسران آپ کے افسران ہیں وہ اب جو ہے نا میرا نقصان کر بیٹھی ہیں تو ظاہری بات ہے کلپٹس ہیں وہ تو ان کو سزا دی جائے ان کے خلاف افعیہ درج کی جائے جبکہ اس بات کو ڈی جی ابھی مجود ہیں ندیم سرور صاحب انہوں نے نظر انداز کر دیا نظر انداز کر دیا اب ان کے جو محتیل لوگ ہیں ظاہری بات ہے وہ جو افسرانے بالا ہے جیسے دوسرے افسران کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے دل بھی تو دھکتا ہوگا اسی وجہ سے شاید لیٹ ہو رہا ہے محکمہ انٹی کرپشن دیر تو ہو رہی ہے لیکن جو سائل ان کا نقصان ہو چکا ہے وہ کون بھرے گا وہ پنجاب گورنمنٹ بھرے گی وفا کی گورنمنٹ بھرے گی جو انہوں نے جو ادارے بنائے ہیں اب سائل ان کا تو خال ہی کچھ نہیں پاکستان میں وہ تو روز پر روز پر ہے اب جس بند نے انٹی کرپشن جانا ہے تھکر پر اگر وہ رہتا ہے شادرہ میں ظاہری بات اپنی گاڑی میں جائے گا تو پانچ ہزار روپے کا تو پٹرول جانا تین ہزار روپے کا سامتنگ پٹرول تو لگائے گا وہ اور پورا دن بھی اس کا ضائع جائے گا تو اس والے سے سائل ان پیچھے آتے ہی کام میں اب ایپلیکیشن فارورڈ کرتے ہیں اس کا فیدہ کون لیتے ہیں جو انٹی کرپشن میں بیٹے افسران ہیں وہ ان کو فون کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف ایپلیکیشن آئی ہے اس کا کیا کرنا ہے وہ پھر ان کے مفادات کے مطابق جو ان کا ہوتا ہے وہ ان کو فارورڈ کرتے ہیں کر کے تو اس ایپلیکیشن کو دبا دیا جاتا ہے جب اگر سائل انٹ دوبارہ رجوع کرتا ہے تو سائل انٹ رجوع کرتا ہے تو اس کو اسی کے متعلقات نوٹس فارورڈ گئے جاتے ہیں یہ تو کب سے ہوتا رہا ہے یہی سلسلہ چلتا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پروگرام کرنا پڑا کہ سوال ہمارا یہی تو ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کب سے ہو رہا ہے اور یہ کب تک ہوتا رہے گا سوال تو یہی ہے سوال کے جو دو اگلے حصے ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ کب تک ہوتا رہے گا اور کب تک ہم اس طریقے سے میکمینٹی کرپشن سے سوال کرتے رہیں گے کہ آپ کرپٹ جو افسران ہیں ان کے خلاف کاروائی عمل میں نہیں لائیں گے تین سو پنتالیس ترخواستیں ہیں اس سے بھی زائد درخواستیں ہیں لیکن اگر اس کے خلاف کاروائی عمل میں نہیں لائی جاری تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان تین سو پنتالیس لوگوں کو ازاد چھوڑ دیا جنہوں نے لوگوں کا پیسہ کھایا کرپشن کی اور یہ جو مافیا ہے جو سرگرمی عمل ہے جو جگہ جگہ قبضہ گروپ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ معاملات اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ دی جی انٹی کرپشن پر تو بہت بڑا جو ہے وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو اگر وہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں یا وہ نہیں اس کو جو ہے وہ ہینڈل کر پا رہے ہیں ان کا بہت سافٹ کارنر ہے ان افسران کے خلاف یا ان افسران کے لیے کہ جو کرپشن کر رہے ہیں تو پھر انہیں سوچنا چاہیے کہ انہیں کیا کرنا ہے اب اپلیکیشن کا جو کم از کم میرے ذرائع کے مطابق اپلیکیشن کا جو ہے نا متعدد بار اگر نوٹس بھی کرتے ہیں دو نوٹسوں پہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو مدعی ہے اس کو بھگا دیا جائے اور افسرانے بالا کو رضا مند کر دیا جائے بچالیا جائے اب اس کا دو لاکھ سے لے کے پانچ دس جہاں پہ جس طرح لیول کا کام اچھا ہم کوشش کر رہے ہیں ڈی جی انٹی کرپشن ندیم سرور صاحب کو جو ہے وہ متواتر کال ملائی جا رہی ہے لیکن وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں ظاہر انہیں پتا ہوگا کہ انہیں ایسے تو کال اٹینڈ نہیں کرنی انہیں انہیں بھی پتا ہے کہ میڈیا کے نمبر سن کو کال آ رہی ہے تو جہاں پر سیچویشن اس طرح کی ہو کہ آپ نہ تو بات کرنا چاہتے ہیں نہ آپ جواب دینا چاہتے ہیں بس صرف آپ دکھا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو جب آپ دکھا رہے ہیں تو میڈیا بھی تو دکھا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے عوام جو بے آروم مددگار جو ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں یا جو الاف سران ان کی چیزوں پر قابض اور ان کی کرپشن میں جو ہے وہ ملوث ان کے پیسہ جو ہے وہ ٹور کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے تو دروازہ کٹ کٹ آئیں گے اچھا یہ تو سائلن کی بات ہو رہی ہے نا ابھی میکموں کے اندر خود ساختہ بزابتگی ہیں بہت زیادہ ہیں پیٹرول کی مد میں ان کی چیزوں کی خرید افروخت کی مد میں یہ کرپشن ہے یہ کرپشن ہے اس کے بعد گاڑیاں خرید افروخت کی مد میں پھر کسی کو الارٹ کرنی ہے کوئی چیزیں اس کی مد میں پھر کوئی ٹینڈر ایشو کرنا ہے وہ ٹینڈر ففٹی نائن ڈی کے تحت اس کو کلوز کرنا ہے اس کے حالے سے ایک دم پیمنٹ چاہیے اب ان کے پاس اختیارات ہوتی ہیں اختیارات کے مطابق یہی لوگ وہیں پہ جا کے ان کا مو بند کرتے ہیں اختیارات کی تو نجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے بیسک تو یہ ہی ہو رہا ہے نا انٹی کرپشن تک معاملہ پہنچتا ہی کب ہے جب پہنچتا ہے کہ جب آپ کے اختیار میں ہوتا ہے آپ اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں اور آپ اپنے اختیارات کو کسی ایسے بندے پر اپلائے نہیں کرتے وہ جا کے آپ کی شکایت لگا دیتا ہے جن کا آپ کام کر دیتے ہیں وہ تو آپ کے ساتھ اچھی ہو جاتے ہیں جی جی اب سی این ڈیو مواصلہ تعمیرات میں بہت بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں جن کی اپلیکیشنیں وہاں پر موجود پڑھی ہوئی ہیں جس کے فیصلے بھی تک نہیں ہوئے اور افسران اپنے گھروں کو چلے گئے ہوئے ہیں اور ان افسرانے بالا کو بھی ان کا حصہ ظاہری بات ہے مل گیا ہوگا جس وجہ سے کاروی نہیں ہوئی جبکہ انٹی کرپشن کو چاہیے کہ ان کے متدد جگہ پر چھاپیں ماریں چھاپیں مارکن کا ریکارڈ میں سارا ریکارڈ ضبط کریں ضبط کر کے اس ملزم کو بھاگنے نہ دیں جو ملزم ایک سیٹ پہ بیٹھ کے اب آپ ان ناس کے پیسے ہماری پیسے ہیں نا یہ جو ہم ٹیکس پی کرتے ہیں ہماری پیسے ہیں اور ہمارے پیسوں سے یہ بیٹھ کے اب ایک اور بات ہے اب یہ افسران اس طرح اپنے براجمان ہیں سیٹوں پر اور یہ فیران بن چکے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں لوگوں کو ملنے سے بھی کاثر ہیں لوگوں کو فون اٹینڈ نہیں کرتے جیسے اب یہ ڈی جی صاحب ہیں ہمارا فون اٹینڈ نہیں کر رہے ان کو چاہیے کہ یہ فون اٹینڈ کریں اٹینڈ کریں گے تو ہی سنیں گے بعد آگے سے کوئی جواب دیں گے اب اندر کی بات یہ ہے کہ ذرائع نے بتایا ہے کہ میکمہ انٹی کرپشن مہانہ کروڑوں روپے ان کرتا ہے مختلف سیل سائی والا ہے جس طرح گوجرہ والا ہے جس طرح ریجن اے ہے کسور بی ہے اس طرح راولپنڈی ہے اس میں بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں جس کو میڈیا ہائی لیٹ کرتا ہے اس کو یہ دیکھ لیتے ہیں جس کو میڈیا ہائی لیٹ نہیں کرتا وہ تو اندر ذابطہ ذابطنگی چلتی آ رہی ہیں اور نیچے والی افسرانے خود با خود ہی کہتے ہیں نوٹس بھی آگے کوئی بات نہیں ہے ہم کر لیں گے سسٹم سارا سیدھا کر لیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا مل بانٹ کے جہاں کھانی کی اور کرپشن کی بات آتی ہے وہاں بڑا اتفاق نظر آئے گا آپ کو بہت زیادہ اتفاق نظر آتا ہے وہاں دوز بن جاتے ہیں سارے انٹی کرپشن کی ویسے بھی جو ہے نا کوئی ایسی اتنی خود ساکتہ کاروئی نظر نہیں آتی کہ وہ روز کے بناب کے اوپر کوئی گورنمنٹ افسران جو صبحی میں بیٹھے ہیں ملکی خزانے کو روز با روز نقصان پہنچ رہا ہے ہماری سرکاری خزانے خالی پڑے ہیں ملک کو چلانے کی طاقت اور سکت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے کہ ظاہر ہے معیشت آپ کی سٹرانگ ہوگی پیسہ آپ کا سٹرانگ ہوگا پیسہ آپ کے پاس موجود ہوگا تب ہی آپ سٹرانگ ہوں گے یا آگے چلیں گے تو آپ نے اتنی جو ہے وہ عوام کو لے کے چلنا ہے پاکستان کی معیشت آپ کی کان کھڑی ہے اور اس پر آپ جو ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں محکمو کو آپ نے جو ہے وہ کرپشن کا گڑ بنا دیا ہے اور پھر محکمہ انٹی کرپشن ان کے خلاف کاروائی بھی عمل میں نہ لائے تو یہ تو بہت بڑا علمیہ بن گیا پاکستان کا جس کی وجہ سے ہم کرپشن کو ختم کرنے میں ناکام جو ہے وہ اس ٹائم بیٹھے ہیں اور آج یہ پروگرام کرتے ہوئے ظاہر ہے ناکامی فیل ہو رہی ہے نا کہ پاکستان میں جو ہے وہ کرپشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ محکمہ انٹی کرپشن جو ہے وہ بلکل اس نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور وہ ان کرپٹ افسران کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے یا اس کرپٹ مافیا کے خلاف کاروائی نہیں کرتا کیونکہ ان سے ڈر ہے خوف ہے یا کیا معاملات ہیں لین دین ہیں یا اندر جو ہے وہ لے دے کے بعد جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے چیزیں تو پھر بہت ساری سامنے آتی ہیں تو اس کا جواب تو ڈی جی انٹی کرپشن ہی دے سکتے ہیں جو کہ کال ملانے پر بھی فون اٹھانا مناسب نہیں سمجھتے اب ان کے منیسٹر ہے مصدق عباسی صاحب انہوں نے بھی کوشش کیا ہے کہ کھولی کچھئیوں کا انقاط کیا جائے سائجن کو سنا جائے اب انٹی کرپشن کے مصدق عباسی منیسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کے سامنے ہی یہ سران کیا کر رہے ہیں کہ جو جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس اپنی اپلیکیشن لے کے جن کے پر کاروائی ہیں یہ نہیں کرتے جب ان کا دھیان ہٹتا ہے تھوڑا سا تو اسی حوالے سے یہ ان اپلیکیشنوں کو پیچھے کر دیتی ہیں اور میں جو نہیں اپلیکیشن ہوتے ان کو آگے فرورٹ کر کے ان سے ریمارکس لے لیتی ہیں اب یہ ان کے اوپر چیک انڈ بیلنس وہی بات آگی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے اگر ان کی نظر کے سامنے یہ افسران یہ کام کر رہے ہیں تو انہوں نے باقی سائلن کے حوالے سے کیا اقدامات کرنی ہے یا ان کو کیا ان کو انصاف دلوانا ہے اب گورنمنٹ کے جتنے بھی لوکل گورنمنٹ کے جتنے بھی افسر ہیں اب جتنے کارپریشن کے بیلڈنگ اسپیکٹر ہیں روڈ انسپیکٹر ہیں دوسرے لوگ ہیں وہ کروڑوں روپے کما کے چلے گیمی ہے اور ایک بارہ دوزار بارہ کی بھرتی ہے یا تائناتی ہے ایک سیول انجینئر ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کو گھر سے پیسے ملتے ہیں اپنے پڑھنے کے لیے پانسو یا چار سو یا تین سو اب وہ پیدل جاتا ہے یا اس کے والد کو موٹسے کر لے کر دیتے ہیں اب وہ جب میکمے میں آئے ہیں تین تین سال بعد ہی وہ گریب گھروں کے لوگ ہیں تین تین سال بعد دو دو سال بعد ہی ان کے پاس لگزریز گاری آ جائیں یا ان کے پاس چالی سے پنتالیس لاکھ کے گاری آ جائیں یا ان کے پاس ان کے سوٹ بوٹیڈ اور ان کا اٹھن بیٹھن دیکھا جائے تو کیا یہ ادارے خموش ہیں کیا ان کے اوپر عشق نہیں آتا کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ غریب عبام کا پیسہ ہے یہ جو یوٹیلیز کرتے ہیں عدیل جب اپنی ذات تک محدود ہو کے رہ جائے نا بات چیز یا آپ جو ہے وہ کوئی بھی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو پھر آپ وہ ملک کا مفاد جو ہے نا وہ کہیں نکل جاتا ہے اس وقت جو ملک کے مفاد میں چیزیں ہیں نا وہ تو ہو نہیں رہی ہیں ظاہری بات ہے کہ جو چیزیں پلان کی جاری ہیں کرپشن کے خلاف جو جہاد کیا جارہا ہے اس پر جو ہے وہ حکومت کو کاروائی سخت کرنی پڑے گی اس پر جو ہے وہ بنانی پڑیں گی اور جدی بنانی پڑیں گی جیسے کہ ایک ہوتا ہے نا امرجنسی پروگرام جو ہے وہ نافذ کیا جاتا ہے یہ کرپشن کا جو امرجنسی پروگرام ہے نا اس کو نافذ کرنا پڑے گا پاکستان میں تب جا کے میں اینٹی کرپشن ایکٹیو ہوگا اور ڈی جی صاحب کو جو ہے وہ ہوش آئے گا کہ میں نے جو ہے وہ ایسے کرپ افسران کے خلاف جو ہے وہ کاروائی عمل میں لانی ہے اور لازمی لانی ہے میں سے تو ان سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہہ ہی دیں گے کہ ہاں جی یہ کاروائی ہو رہی ہے اور آپ کو کس نے کہا کہ نہیں ہو رہی لیکن ہمیں پتا ہے کہ کاروائی اگر ہو رہی ہوتی تو تین سو پنتالیس جو درخواستیں آپ کے ریجن اے اور ریجن بی میں موجود ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ نہ پڑی ہوتی عدالت کا نوٹسز جانے کے باوجود بھی جو ہے وہ اگر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا سوچنے کا مرلہ ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے پھر یہ ملک کا جو ہے وہ کیا کس طریقے سے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں اگر ہر چیز جو ہے وہ کرپشن سے چلنی ہے تو پھر ملک کے تو جو ہے وہ ہمارے سرکاری خزانے تو خالی رہیں گے امیرک بموصلہ تعمیرات میں متدد بھوگو سے دائیگی ہوئی ہیں کیا ان کو نہیں لم ہے کیا ان کو فون نہیں جاتا کیا سائل ان کے پاس درخواستیں لے کے نہیں جاتے فیفٹی نائن ڈی کے حوالے سے یہ ٹینڈر لگاتے ہیں آج ٹینڈر لگایا ہے رات کو ہنگامی صورتی حال میں صبح پیسے مگوالی ہیں اربور پہ مگوالی ہیں وہ پیسے کہاں جاتے ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک کر حصہ ملتا ہے تب ہی کام باند ہوتا ہے اگر عوام سے کونفیڈنشل لکھنا ہے اس میں کونسی ہے کہ ملک کی ساخت خراب ہوتی ہے کہ عوام سے یہ کونفیڈنشل لکھیں اگر یہ اتنے ہی اچھی ہیں تو میں ان پر عوام کو لے کریں ہم نے یہ کاروی کی ہے ہمیں یہ فنڈ ملے ہیں ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں اب وہ چیزیں اپلیکیشنوں میں ایپوں میں موبائلوں میں کونفیڈنشل لکھی جاتی ہیں کہ جو مانگے اس کو دی جائیں جبکہ پورے پاکستان میں ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ گورنمنٹ کے تمام ڈاکومنٹیشن اور ان کے کونفیڈنشل چیزوں کو جاننے کا حق رکھتا ہے حق محفوظ رکھتا ہے یہ ٹرانسپیکٹی ایکٹ دوہزار ایک انیس دوہزار انیس دوہزار سترہ کے تحت بھی وہ معلوماتی رسائی رکھ سکتا ہے لیکن یہ دیتے نہیں ہیں کیوں کونفیڈنشل ہے کیوں اس میں صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ اس میں اتنی پرکرمنٹ کیئی ہے یا اس میں اتنی اس میں جو بوگس ادائیگیاں کی گئی ہیں بوگس بیل تیار کی گئی ہیں تمام ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں اب ایک ایک ایکشین ہے اس کی پاور ہے وہ پاور رکھتا ہے وہ ہر چیز کا مگوانے کا پاور رکھتا ہے ایسی ہیں اس والے سے سب انجینئر ہیں ایس جو ہیں بیلڈنگ انسپیکٹر ہیں روڈ انسپیکٹر ہیں ٹی سی ہیں عدیل صاحب اس کے کام نہیں کرنا نا سب چیزیں موجود ہیں ہر چیز جو ہے وہ ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ موجود ہے سب کرپشن کے تمام ثبوت بھی موجود ہوتے ہیں لیکن جنہوں نے کاروائی نہیں کرنی انہوں نے تب تک نہیں کرنی جب تک ان کو آرڈرز نہیں آنے پاس صرف یہاں پر اتنی سی ہے بہت شکریہ آپ کا میرے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بس یہی تک کل پھر ایک نئے آغاز کے ساتھ نئی بات آت کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاصل ہو جاؤں گی کیونکہ جتنے ہمارے محکمے ہیں جن پر پاکستان چلتا ہے وہ پاکستان جو ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون سے سیجھ سیجھ کر جو ہے حاصل کیا تھا نوجوان نسل کو ریڈ کی ہڈی بنایا تھا قائد آزم نے علامہ اقبال نے اس کا خواب دیکھا تھا اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچ آیا تھا کیا یہ وہی قائد کا یا اقبال کا پاکستان ہے جس کے ہر محکمے میں کرپشن ہے جس کے ہر محکمے کا افسر وہ افسر شاہی ہے اور یہاں پر ہر غریب آدمی وہ اسی طرح اپنی آواز اٹھانے کے لیے کبھی میڈیا کا اور کبھی وہ اپنی آواز بلند کرنے کے لیے مرتا رہے گا کیا ہے کس طرح ہے جو بھی ہے ہماری ہر چیز پر نظر ہے اور ہم ہر طرح سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے میرے پروگرام پاکستان کا مقصد یہی ہے کہ ہم کوئی نوڈ نیوز کے اس پلٹ فارم سے وہ تمام بے ذابطگیان لے کر آئیں اور آپ کو دکھائیں کہ جو اس وقت پاکستان جن سٹینڈ کرتا ہے جن محکموں پہ وہاں کی کارکردگی اور بے ذابطگی دونوں پر بات کی جائے میں پھر کہتی ہوں کہ تنقید برائے تنقید میرا مقصد نہیں تنقید برائے اسلام میرا مقصد ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی کل پھر نئی صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی اللہ نگے بان